اسلام علیکم ناظرین ہسٹری ریکارڈ یوٹیوب چینل میں خوش آمدید ناظرین کہا جاتا ہے کہ اگست 1947 میں انسانی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی جس میں تقریباً ڈیڑھ کروڑ لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کر کے منتقل ہوئے میری آج کی ویڈیو بھارت میں مقیم ایک پاکستانی خاتون کی داستان ہے جنہیں ہجرت کے وقت سکھوں نے ظلم کا نشانہ بنایا ناظرین اس عظیم خاتون کی بات کرنے سے پہلے میں پسے منظر بیان کرنا چاہتا ہوں ناظرین 1980 کی دہائی کا واقعہ ہے کہ ایک پاکستانی جوان کنٹرول لائن پر ڈیوٹی ادا کر رہا تھا ناظرین رات کے اندھیرے میں غلطی سے وہ بھارت کی حدود میں داخل ہو جاتا ہے بھارتی فوج کے پہرے پر معمور سپاہی اس جوان کو گرفتار کر کے ایک سکھ افیسر کے پاس لے جاتے ہیں پاکستانی جوان انہیں بتاتا ہے کہ وہ اندھیرے میں غلطی سے سرحد سے چند قدم آگے نکل آیا لیکن وہ افسر اس پر الزام لگاتا ہے کہ اس نے جسوسی کی غرض سے سرحد کو عبور کیا ناظرین اس سکھ افسر کا گھر بھی بارڈر کے قریب دہی عبادی میں تھا وہ پاکستانی جوان کو بڑے افسروں کے حوالے کرنے سے پہلے اس سے خود تفتیش کرنا چاہتا تھا اس لئے وہ اسے گاڑی میں بٹھاتا ہے ہتھکڑی لگا کر آنکھوں پر پٹی باندھ دیتا ہے وہ گاڑی کا روخ اپنے گھر کی طرف موڑ لیتا ہے گھر کے قریب جا کر وہ اس کے ہاتھ کھول دیتا ہے اور اس کے آنکھوں سے پٹی ہٹا دیتا ہے وہ سکھ افسر اس کو سختی سے کہتا ہے کہ خبردار تم نے میرے گھر میں سے کسی کو بتایا کہ تم ایک قیدی ہو میں تمہیں اپنے گھر ایک دوست اور مہمان کی حیثیت سے لے جا رہا ہوں ناظرین وہ افسر گھر پہنچتا ہے اور پاکستانی جوان کو ایک کمرے میں لے جا کر بٹھا دیتا ہے پھر وہ اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے اور اسے کہتا ہے میرا ایک پاکستانی فوجی دوست ملنے آیا ہے اس کے لئے کھانا گرم کرو اور صبح کے کھانے تک میں ڈیوٹی سے واپس آ جاؤں گا تو پھر اس کے ساتھ مجھے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں وہ بیوی کو تلقین کرتا ہے کہ مہمان بہت ہی خاص ہے اس لئے اس کے آرام میں خلل نہ آئے ناظرین وہ سکھ افسر پاکستانی جوان کو تنبیہ کرتا ہے اگر اس نے کمرے سے نکلنے یا گھر سے بھاگنے کی کوشش کی تو سرحد تک پہنچنے سے پہلے ہی اس کا سر گولی سے اڑا دیا جائے گا اس کے بعد وہ افسر واپس فوجی چوکی پر چلا جاتا ہے ناظرین فوجی افسر کی بیوی کھانا رکھ کے چلی جاتی ہے وہ پاکستانی جوان کمرے میں کھڑے ہو کے چاروں طرف جائزہ لینا شروع کر دیتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اگر اسے کوئی راہ فرار مل جائے تو وہ در سے بھاگ سکے اچانک اس کی نظر ایک چھوٹی سی کھڑکی پر پڑتی ہے جس کے باہر ایک بوڑی یورت سفید لباس میں ملبوس اس کو گھور رہی ہوتی ہے جسے دیکھ کر وہ ایک دم چونک جاتا ہے ناظرین دہات کی خاموشی اور رات کی تاریکی میں اس طرح کا منظر دیکھ کر کسی پر بھی خوف تاری ہو جاتا ہے پھر وہ جوان ہمت کر کے کھڑکی کی طرف قدم بڑھاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ عورت شدید گسے میں ہے اور اس کو گھورے جا رہی ہے وہ بتاتی ہے کہ اس نے اپنے بیٹے اور بہو کو باتے کرتے ہوئے سنا جس سے اسے اندازہ ہوا کہ تم پاکستان کی غدار ہو اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا وہ بڑی عورت اس سے پوچھتی ہے کیا تمہارا ضمیر مر چکا ہے جو اپنے ملک کے راز ایک دشمن کو اس کے گھر دینے پہنچ گئے اور اسی کے گھر میں آرام کر رہے ہو جبکہ تمہارے پاس اپنا آزاد ملک ہے پاکستانی جوان کے ذہن میں سوال جنم لینا شروع کر دیتے ہیں کہ آخر کوئی وجہ تو تھی جو اس افسر نے پہلے جیل کی بجائے گھر میں رکھا اور سختی سے کہا کہ وہ خود کو اس کا دوست ظاہر کرے لہٰذا وہ اس بڑی امہ سے سچ بیان کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں غدار نہیں محب ہوں ناظرین یہ سننے کی دیر تھی کہ اس خاتون کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور وہ خود کمرے میں جا کر اس جوان کا مو متھا چونتی ہے ناظرین جرہ سوچیں وہ کیسا منظر ہوگا پھر وہ پاکستانی فوجی اس عورت سے اس رویے کی وجہ پوچھتا ہے وہ عورت اسے بتاتی ہے کہ سن انیس سو سنتاریس میں ہجرت کے وقت سکھوں نے ان کے کافلے پر حملہ کیا تھا اور بہت سی مسلمان عورتوں کو اغوا کر کے ظلم و بربریت کا نشانہ بنایا جن میں وہ بھی شامل تھی پھر ایک سکھ نے زبردستی اس کے ساتھ شادی کی اور اس کے ہاں چار بیٹے پیدا ہوئے اس عورت نے بتایا کہ میرا باقی خاندان پاکستان پہنچا یا نہیں پہنچا اسے آج تک کوئی خبر نہیں لیکن خود پاکستان نہیں پہنچ سکی البتہ اس کا دل پاکستان میں عباد ہے اور پاکستان اس کے دل میں انہوں نے بتایا کہ میں ایک مسلمان ہوں اور ہر نماز کے بعد پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا کرتی ہوں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میرے بچے تو باپ کے مذہب پر ہیں لیکن بچپن میں جب بھی وہ بیمار پڑ جاتے میں پاکستان کے نام کا پانی دم کر کے ان کو پیلاتی پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے اس لیے میرے بچے شفایہ بھی ہو جاتے تھے پھر ناظرین رات کے دوسرے پہر وہ عورت اس جوان کو عبادی سے باہر نکلنے اور سرحد کی طرف جانے کا رستہ بتاتی ہے جس کے ذریعے وہ جوان رات کو پاکستان واپس پہنچ جاتا ہے میرے پاکستانیوں یہ تھا ہجرت کے پوشیدہ واقعات میں سے ایک واقعہ ہجرت کے دوران ایسے کئی دردناک واقعے پیش آئے میرے عزیز پاکستانیوں میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں ان عظیم لوگوں کے لیے ضرور دعا کیا کریں جن کی وجہ سے جن کے مالو جان کی قربانی کی وجہ سے آج ہم ایک ازاد ملک میں رہ رہے ہیں اور ایسا کام کرنے سے گریز کریں جن سے ان کی روحوں کو تکلیف پہنچیں میری دعا ہے کہ رب کریم پاکستان کو قیام عمل میں لانے والے اور پاکستان کو قائم رکھنے والے تمام شہدہ کے درچات بلند فرمائے ناظرین اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اگر آپ کے ذہن میں کوئی تاریخی واقعات موجود ہیں تو آپ کمیٹ بوکس میں مجھے بتائیں تاکہ اس کے بارے میں بھی معلومات آپ تک پہنچائی جا سکیں موسیقی